اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں ہم جماعت ہفتوں مضمون ریاضی کا چوتھا سبق زاویا اور زاویوں کی جوڑیاں angles and pairs of angles اس سبق کے مشکی سوالات 19 کے سوالات سمجھیں گے اس سبق کا یہ چودہ ویڈیو ہے آئیے مشکی سوالات 19 کے سوالات دیکھتے ہیں پہلا سوال زیل میں دیئے ہوئے بیانات کے مطابق زاویوں کی جوڑیاں بنائیے اگر نہیں بنا سکتے تو وجہ لکھئے یہاں پر کچھ بیانات دیئے ہوئے ہیں جیسا پہلا غیر متصلہ مکملہ زاویے اس بیان کے مطابق ہمیں جوڑیاں بنانا ہے اور اگر ہم جوڑی نہیں بنا سکتے زاویوں کی تو کیوں نہیں بنا سکتے یہ وجہ لکھنا ہے یہاں پر یہ بات دھیان رکھنا ہے کہ یہاں پر اب دیکھئے پہلا بیان جو دیا ہوا ہے غیر متصلہ مکملہ زاویے یعنی یہاں پر غیر متصلہ زاویے بھی اور مکملہ زاویے بھی کیا یہ دونوں باتیں ہم ایک ساتھ زاویوں کی جوڑی میں کر سکتے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے آئیے اسے ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں پہلا غیر متصلہ مکملہ زاویے سب سے پہلے ہم غیر متصلہ کسے کہیں گے یہ دیکھتے ہیں غیر متصلہ دیکھنے کے لیے ہمیں متصلہ زاویوں کی طرف جانا ہوں گا متصلہ زاویے ہم نے اس سبق کے پہلے ویڈیو میں سمجھے تھے یعنی ایسے زاویوں کی جوڑی جس کا راس مشترک ہو جس کی ایک ساکھ مشترک ہو اور جس کے اندرونی حصے مختلف ہوں ایسے زاویے کو ہم متصلہ زاویے کہیں گے لیکن ہمیں یہاں پر غیر متصلہ زاویے ہونا یعنی ان کا راس یا پھر ان کی ایک ساکھ دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز اگر مشترک نہیں ہے تو وہ غیر متصلہ زاویے ہوں گے اس کے بعد غیر متصلہ کے بعد مکملہ زاویے ہونا اب مکملہ زاویوں کی پیمائش کا مجموعہ نووت درجے ہوتا ہے یعنی ہمیں غیر متصلہ زاویوں کے ساتھ ساتھ یہ بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ ان زاویوں کی پیمائشوں کا مجموعہ نووت درجے آنا چاہیے تو یہاں پر ہم سب سے پہلے نکتہ راس مشترک نہیں لیں گے کیونکہ غیر متصلہ زاویے ہیں یہاں پر ہم الگ الگ نکتہ راس لے لیتے ہیں دونوں زاویوں کے اس کے بعد ان کی ساکھیں بھی ہم غیر مشترک لیتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں دونوں زاویوں کی پیمائش کا مجموعہ نووت درجے ہونا اس لیے ہم یہاں پر ایک زاویے کی پیمائش 35 ڈگری لیتے ہیں اسی طرح دوسرے زاویے کی پیمائش دونوں ملا کر نووت ہونا تو ہمیں یہ لینا پڑے گا پچپندرجے تو دوسرا زاویہ ہم پچپندرجے گا لیں گے یعنی یہاں پر زاویہ پی کیو آر اور زاویہ اے بی سی یہ غیر متصلہ مکملہ زاویے ہیں جو ہم بنا سکتے ہیں آئیے اب دوسرا بیان جو دیا ہوا ہے غیر متمم خطی جوڑی کے زاویے اب یہاں پر غیر متمم زاویے ہیں ہم نے متمم زاویے دیکھے تھے جن کی پیمائش کا مجموعہ 180 درجے ہوتا ہے لیکن یہاں پر غیر متمم یعنی ان کی پیمائش کا مجموعہ 180 درجے سے زیادہ ہونا یا کم ہونا 180 درجے نہیں ہونا اس کے بعد خطی جوڑی کے زاویے خطی جوڑی کے زاویے ایک دوسرے کے متمم زاویے ہوتے ہیں یعنی خطی جوڑی کے زاویوں کی پیمائش کا مجموعہ کتنا آتا ہے 180 درجے اب یہاں پر ایک ساتھ دو باتیں کہی گئی ہے غیر متمم ہونا یعنی ان کی پیمائش کا مجموعہ 180 درجے نہیں ہونا اور اس کے آگے کہا گیا ہے کہ خطی جوڑی کے زاویے ہونا یعنی ان کی پیمائش کا مجموعہ 180 درجے ہونا اب یہ دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی یعنی ہم یہاں پر یہ زاویوں کی جوڑی بنا نہیں سکتے اس کی وجہ کیا لکھیں گے ہم خطی جوڑی کے زاویے ایک دوسرے کے متمم زاویے ہوتے ہیں اس لئے ہم یہاں پر غیر متمم زاویے نہیں بنا سکتے اس طرح سے یہ دوسرا بیان مکمل ہوا تیسرا بیان دیکھتے ہیں غیر خطی جوڑی والے متمم زاویے اب یہاں پر غیر خطی جوڑی والے ہم نے خطی جوڑی کے زاویے دیکھے تھے اس میں یہ سمجھے تھے کہ جن کی ایک ساپ مشترک ہو اور جن کی غیر مشترک شاکے دونوں مل کر ایک مستقیم خط بناتی ہو سیدھا خط بناتی ہو اسے ہم خطی جوڑی کے زاویے کہیں گے اب یہاں پر ہمیں غیر خطی جوڑی کے زاویے چاہیے یعنی جن کی ایک ساپ مشترک نہیں ہونا اور دوسری بات غیر مشترک شاکے جو ہے انہوں نے ایک مستقیم خط نہیں بنانا یعنی یہاں پر ہمیں دو الگ الگ زاویے بنانا پڑے گا اب آگے دیکھتے ہیں لیکن وہ زاویے متمم زاویے ہونا یعنی ان کی پیمائش کا مجموعہ ایک سو اسی درجے ہونا تو یہاں پر ہم پہلے زاویہ پی کیو آر ایک اسی درجے کا بنا لیتے ہیں اسی طرح دوسرا زاویہ سو درجے کا بنا لیتے ہیں زاویہ اے بی سی اب یہ دونوں زاویہوں کی پیمائش کا مجموعہ اسی جمعہ سو ایک سو اسی درجے ہو گیا تو یہاں پر زاویہ پی کیو آر اور زاویہ اے بی سی یہ غیر خطی جوڑی والے متمم زاویے ہیں آئیے چوتھا بیان دیکھتے ہیں غیر خطی جوڑی والے متصلہ زاویے اب غیر خطی جوڑی والے یعنی جن کی ایک ساکھ مشترک نہیں ہونا اور دوسری بات ان کی غیر مشترک ساکھیں ایک مستقیم خط نہیں بنانا یعنی الگ الگ زاویے بنانا پڑھیں گا اس کے علاوہ متصلہ زاویے متصلہ زاویوں میں ہم نے دیکھے تھے کہ نکتہ راس مشترک ہو ساکھ ایک مشترک ہو اور اندرونی حصے مختلف ہو تو یہاں پر ہم دو ایسے زاویے بنائیں گے جن کی پیمائش کا مجموعہ 180 درجے نہیں ہونا تو اب دیکھئے یہاں پر پی کیو آر ہم نے ایک مسلس لیے ہیں جس کی پیمائش 90 درجے سے کم ہے اسی طرح اب ہمیں متصلہ زاویے ہونا تو یہاں پر ہم مسترک ساکھ کیو پی رہنے دیتے ہیں اور ایک نئی ساکھ یعنی ساکھ کیو ایس بناتے ہیں اس طرح ہمیں یہاں پر دو زاویے حاصل ہوئے زاویہ اس کیو پی اور زاویہ پی کیو آر یہ دونوں زاویوں کی پیمائش کا مجموعہ 180 درجے سے کم ہے ان کا راز بھی مشترک ہے ان کی ایک ساکھ مشترک ہے اور اندرونی حصے بھی مختلف ہے تو یہاں پر یہ زاویوں کی جوڑی غیر خطی جوڑی والے متصلہ زاویے ہیں آئیے پانچوہ سوال لیکھتے ہیں جو مکملہ زاویے نہیں ہیں اور متصلہ زاویے بھی نہیں ہیں مکملہ زاویے یعنی ان کی پیمائش کا مجموعہ 90 درجے نہیں ہیں اور متصلہ زاویے بھی نہیں ہیں یعنی ان کا راز مشترک نہیں ہے ساتھ بھی مشترک نہیں ہے اور اندرونی حصے بھی مختلف نہیں ہونا یا پھر یہاں پر یہ تینوں پوائنٹ میں سے کوئی ایک پوائنٹ بھی کم رہا تو یہ زاویے متصلہ زاویے نہیں ہوں گے یعنی یہاں پر ہمیں دو الگ الگ ہی زاویے بنانا پڑے گا جیسے زاویے پی کیو آر یہ پچاس ڈگری کا اسی طرح دوسرا زاویہ زاویہ اے بی سی یہ ساٹھ درجے کا ساٹھ ڈگری کا پچاس اور ساٹھ یہ ہو گئے ایک سو دس درجے یعنی یہ مکملہ نہیں ہوئے پہلی بات مکمل ہوئی اسی طرح دوسری بات ان کی کوئی ساکھ مشترک نہیں ہے اور ان کا نکتہ راز بھی مشترک نہیں ہے یعنی یہاں پر زاویہ پی کیو آر اور زاویہ اے بی سی یہ مکملہ زاوییوں کی جوڑی بھی نہیں ہے اور متصلہ زاویے بھی نہیں ہیں آئیے چھٹا سوال لیکھتے ہیں مکملہ زاویے والے خطی جوڑی کے زاویے اب یہاں پر ہمیں مکملہ زاویے یعنی جن کی پیمائش کا مجموعہ نوہ درجے ہونا اسی طرح خطی جوڑی کے زاویے ہونا جن کی غیر مشترک شاکے مل کر ایک مستقیم خط یعنی ایک سو اسی درجے کا زاویہ بناتی ہے تو یہاں پر ایسے زاویے ہم بنا سکتے کیا نہیں بنا سکتے یعنی پیمائش نوہ درجے بھی ہونا ایک سو اسی درجے بھی ہونا تو ایسی جوڑی ہم بنا ہی نہیں سکتے تو یہاں ہم لکھ دیں گے زاویوں کی جوڑی نہیں بنا سکتے اور اس کی وجہ ہم لکھیں گے کہ خطی جوڑی کے زاویے اگر بنانا ہے تو وہ ایک سو اسی درجے کے ہی ہوتے ہیں متمم ہوتے ہیں جبکہ خطی جوڑی کے زاویے مکملہ ہم بنا نہیں سکتے اس طرح سے یہ مشکی سیٹ یہاں پر حل کرنا ہے امید ہے آپ کو یہ سوالات سمجھ میں آئے ہوں گے اسی طرح کی ریاضی کے مزید ویڈیو حاصل کرنے کے لیے آپ چینل کی پلی لسٹ پر جا سکتے ہیں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے اللہ حافظ